حضرت علی کرم اللہ وجہ و ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اس کا ثواب بہت بڑی ترازو میں تلے یعنی ثواب بہت زیادہ مقدار میں ہو کہ وہی بڑی ترازو میں تلے گا معمولی چیز تو بڑی ترازو کے پاسنگ میں آ جائے گی اس کو چاہیے کہ مجلس کے ختم پر یہ دعا پڑے سبحان ربکا رب العزت اما یسفون و سلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین گزشتہ حدیث میں برائیوں کے نیکیوں سے بدلنے کی بشارت بھی ہے قرآن پاک میں بھی سورہ فرقان کے ختم پر مومنین کی چند صفات ذکر فرمانے کے بعد ارشاد ہے فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورُ الرَّحِيمًا یعنی یہی وہ لوگ ہیں جن کی برائیوں کو حق تعالیٰ نیکیوں سے بدل دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے اس آیت شریفہ کے متعلق علماء تفسیر کے چند اخوال ہیں ایک یہ کہ سیئیات معاف فرما دی جائیں گی اور حسنات باقی رہ جائیں گی گویا یہ بھی تبدیل ہے کہ سیئیہ کوئی باقی نہیں رہی دوسرے یہ کہ ان لوگوں کو بجائے برے آمال کرنے کے نیک آمال کی توفیق حق تعالیٰ شانہو کے یہاں نصیب ہوگی جیسا کہ بولتے ہیں کہ گرمی کے بجائے سردی ہو گئی تیسرے یہ کہ ان کی عادتوں کا تعلق بجائے بری چیزوں کے اچھی چیزوں کے ساتھ وابستہ ہو جاتا ہے اس کی توضیح یہ ہے کہ آدمی کی عادتیں طبع ہوتی ہیں جو بدلتی نہیں اسی وجہ سے زرب المثل ہے جس میں ارشاد ہے کہ اگر تم سنو کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل گیا اور دوسری جگہ چلا گیا تو اس کی تصدیق کر لو لیکن اگر سنو کہ طبیعت بدل گئی تو اس کی تصدیق نہ کرو گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ آدات کا زائل ہونا پہاڑ کے زائل ہونے سے بھی زیادہ مشکل ہے اس کے بعد پھر اشکال ہوتا ہے کہ صوفیہ اور مشایخ جو آدات کی اصلاح کرتے ہیں اس کا کیا مطلب ہوگا اس کا جواب یہ ہے کہ آدتیں نہیں بدلتیں بلکہ ان کا تعلق بدل جاتا ہے مثلا ایک شخص کے مزاج میں غصہ ہے وہ مشایخ کی اصلاح اور مجاہدوں سے ایسا ہو جائے کہ غصہ بالکل نہ رہے تو یہ دشوار ہے ہاں اس غصہ کا تعلق پہلے سے جن چیزوں کے ساتھ تھا مثلا بیجا ظلم تکبر وغیرہ اب بجائے ان کے اللہ کی نافرمانیوں پر اس کے احکام کے خلاف ورزی وغیرہ وغیرہ کی طرف منتقل ہو جاتا ہے وہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہو جو ایک زمانے میں مسلمانوں کی عیزہ رسانی میں کوئی دقیقہ نہ چھوڑتے تھے ایمان کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیض صحبت سے کفار و فساغ پر اس طرح ٹوٹتے تھے اسی طرح اور اخلاق کا بھی حال ہے اس توزی کے بعد اب مطلب یہ ہوا کہ حق تعلی شانہ ایسے لوگوں کے اخلاق کا تعلق بجائے معاصی کے حسنات سے فرما دیتے ہیں چوتھے یہ کہ حق تعلی شانہ ان کو اپنی برائیوں پر توبہ کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی وجہ سے پرانے پرانے گناہ یاد آ کر ندامت اور توبہ کا سبب ہوتا ہے اور ہر گناہ کے بدلے ایک توبہ جو عبادت ہے اور نیکی ہے سبت ہو جاتی ہے پانچ میں یہ کہ اگر مولا کریم کو کسی کی کوئی آدھا پسند ہو اور اس کو اپنے فضل سے برائیوں کے برابر نیکیاں دے تو کسی کے باپ کا کیا آجارہ ہے وہ مالک ہے بادشاہ ہے قدرت والا ہے اس کی رحمت کی وسط کا کیا کہنا اس کی مغفرت کا دروازہ کون بند کر سکتا ہے اس کی عطا کو کون روک سکتا ہے جو دے رہا ہے وہ اپنی ہی ملک سے دیتا ہے اس کو اپنی قدرت کے مظاہر بھی دکھانا ہے اپنی مغفرت کے کرش میں بھی اسی دن ظاہر کرنا ہے احادیث میں محشر کا نظارہ اور حساب کی جانچ مختلف طریقوں سے وارد ہوئی ہے جس کو بحجت النفوس نے مختصر طور پر ذکر کیا ہے اور لکھا ہے کہ حساب چند انواہ پر منقسم ہوگا ایک نو یہ ہوگی کہ بعض بندوں سے نہایت مخفی رحمت کے پردے میں محاسبہ ہوگا اور ان کے گناہ ان کو گنوائے جائیں گے اور کہا جائے گا کہ تُو نے فلا وقت یہ گناہ کیا فلا وقت ایسا کیا اور اس کو اقرار بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا حتیٰ کہ وہ گناہوں کی کسرت سے یہ سمجھے گا کہ میں ہلاک ہو گیا تو ارشاد ہوگا کہ ہم نے دنیا میں بھی تجھ پر ستاری کی آج بھی ستاری کرتے ہیں اور معاف کرتے ہیں چنانچہ جب یہ شخص اور اس جیسا جو ہوگا وہ حساب کے مقام سے واپس جائے گا تو لوگ دیکھ کر کہیں گے کہ یہ کیسا مبارک بندہ ہے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں اس لیے کہ ان کو اس کے گناہوں کی خبر ہی نہ ہوئی اسی طرح ایک نو ایسی ہوگی کہ ان کے لیے چھوٹے بڑے گناہ ہوں گے اس کے بعد ارشاد ہوگا کہ اچھا ان کے چھوٹے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دو تو وہ جلدی سے کہیں گے کہ ابھی اور بھی گناہ ایسے ہیں جو یہاں ذکر نہیں کیے گئے اسی طرح اور انوا کا ذکر ہے کہ کس کس طرح سے پیشی اور حساب ہوگا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق قطع فرمائے حدیث میں ایک قصہ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو پہچانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکالا جائے گا اور سب سے اخیر میں جنت میں داخل کیا جائے گا ایک شخص کو بلایا جائے گا اور فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کے بڑے بڑے گناہ تو ابھی ذکر نہ کیا جائیں چھوٹے چھوٹے گناہ اس کے سامنے پیش کیا جائیں ان پر باز پرس کی جائے چنانچہ یہ شروع ہو جائے گا اور ایک ایک گناہ وقت کے حوالے کے ساتھ اس کو جتایا جائے گا وہ انکار کیسے کر سکتا ہے قرار کرتا چلا جائے گا اتنے میں ارشاد ربی ہوگا کہ اس کو ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لی جائے تو وہ جلدی سے کہے گا کہ ابھی تو اور بھی بہت سے گناہ باقی ہیں ان کا ذکر ہی نہیں آیا اس قصے کو نقل فرماتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی ہنسی آگئی اس قصے میں اول تو جہنم میں سے سب سے اخیر میں نکلنا ہے یہی کیا کم سزا ہے دوسرے کیا معلوم کون خوش قسمت ایسا ہو سکتا ہے جس کے گناہوں کی تبدیل ہو اس لیے اللہ کی پاک ذات سے امید کرتے ہوئے فضل کا مانگتے رہنا بندگی کی شان ہے لیکن اس پر مطمئن ہونا جررت ہے البتہ سیعات کو حسنات سے بدلنے کا سبب اخلاص سے مجالس ذکر میں حاضری ہے اس حدیث سے بھی یہی معلوم ہوتا ہے لیکن اخلاص بھی اللہ ہی کی عطا سے ہو سکتا ہے ایک ضروری بات یہ ہے کہ جہنم سے اخیر میں نکلنے والے کے بارے میں مختلف روایات وارد ہوئی ہیں لیکن ان میں کوئی اشکال نہیں ایک اس حدیث میں اہم مسئلہ اخلاص کا ہے اور اخلاص کی قید اور بھی بہت سی احادیث میں اس سیریز میں گزرے گی حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اخلاص کی ہی خدر ہے جس درجہ کا اخلاص ہوگا اسی درجہ کی عمل کی قیمت ہوگی صوفیہ کے نزدیک اخلاص کی حقیقت یہ ہے کہ قال اور حال برابر ہوں ایک حدیث میں آیا ہے کہ اخلاص یہ ہے کہ گناہوں سے روک دے بحجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے لیے جو نہایت ہی جابر اور متشدد تھا ایک جہاز میں بہت سی شراب لائی جا رہی تھی ایک صاحب کا اس جہاز پر گزر ہوا اور جس قدر تھلیاں شراب سے بھری ہوئی تھی سب ہی توڑ دیں ایک چھوڑ دی کسی شخص کی حمد اس کو روکنے کی نہ پڑی لیکن اس پر حیرت تھی کہ اس بادشاہ کے تشدد کا مقابلہ بھی کوئی نہیں کر سکتا تھا پھر اس نے کس طرح جرت کی بادشاہ کو اطلاع دی گئی اس کو بھی تحجب ہوا اولاً اس بات پر کہ اس کے مال پر کس طرح ایک معمولی آدمی نے جرت کی اور پھر اس پر کے ایک مٹکی کیوں چھوڑ دی ان صاحب کو بلایا گیا پوچھا گیا کہ یہ کیوں کیا انہوں نے جواب دیا کہ میرے دل میں اس کا تقاضہ ہوا اس لیے ایسا کیا تمہارا جو دل چاہے سزا دے دو اس نے پوچھا کہ یہ ایک کیوں چھوڑ دی اس نے کہا کہ مجھے اولاً اسلام غیرت کا تقاضہ تھا اس لیے میں نے توڑی مگر جب ایک رہی تو میرے دل میں ایک خوشی سی پیدا ہوئی کہ میں نے ایک ناجائز کام کو مٹا دیا تو مجھے اس کے توڑنے میں یہ شبہ ہوا کہ یہ حضر نفس دل کی خوشی کی وجہ سے ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا بادشاہ نے کہا کہ اس کو چھوڑ دو یہ مجبور تھا اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عدا فرمائے والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ